بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویوورز میرا نام اومیر ملک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسکری پروپٹیز ویوورز وہ کم آمدن والے افراد جو کہ ہر روز یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہماری رینج کم ہے ہماری آمدن کم ہے ہمیں کم رینج والا کم آمدن والا کوئی مکان دکھایا جائے تو لیوورز آج آپ دوستوں کے سارے گلے شکوے دور کرنے کے لیے میں آپ دوستوں کے لیے لے کے آئے ہوں 45 لاکھ ارپے میں ساڑھے تین مرلے کے دو خوبصورت برینڈ نیو مکان جو کہ ہے بھی مین عبادی کے اندر روڈ سے بھی بہت قریب ترین ہے یہاں پر گیس کی لینڈ بھی بچھی ہوئی ہے بجلی بھی مجود ہے اور بور بھی یہاں پر تیس سے چالیس فٹ پر آپ کا پانی ایزلی آجاتا ہے اگر آپ اپنا بور کرواتے ہیں تو ویل اینڈ گوڈ اگر آپ ڈیلی کے اندر ہی بور کی بات کرتے ہیں تو ڈیل کے اندر ہی بور کروا کے دے سکتے ہیں فرانڈ الیویشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت ہی خوبصورت قسم کی ٹیلز کا استعمال کر کے اس کے فرانڈ الیویشن کو ڈیزائن کیے گیا پراپرلی گرل ور کر کے اس کو کلوز کیے گیا اور اس سے بھی بڑی خاص بات کی ہے کہ بورس یہ دونوں ساڑھے تین دین مرلہ کے گھر بند گلی کے اندر ہیں آپ ڈور لگا کے بے شک اس گلی کو بند کر دیں گلی کے اندر بھی آپ کی بڑی کار بڑی گاڑی ایزیلی کھڑی ہو سکتی ہے کار پورچ کے اندر بھی آپ اپنی کار ایزیلی کھڑی کر سکتے ہیں ساڑھے تین دین مرلہ کے دو خوبصورت گار ہیں برینڈ نیو گار ہیں آپ نے اس ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا گلی دیکھ لیجئے دونوں سیٹ سے 20 فٹ کلوز سیٹ کے اندر آپ کے خوبصورت مکان اویلی بل ہے سیل اوٹ ہونے کے لیے بند گلی ہے بند گلی کے اندر یہ دونوں مکان ہیں بسم اللہ پڑ کے ایمٹر ہوتے ہیں اس کے کار پورچ کے اندر تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا ڈیٹیلڈ انر ٹور یہ اس کا نیچے کا ریمپ آپ نے دیکھا ابھی اس کے اندر ابھی صاف صفحی ہونے والی ہے کام وغیرہ فنچنگ کا اس کے اندر جاری ہے جتنا بھی فنچنگ کا کام رہتا ہے وہ آپ کو کمپلیٹ کرا کے تیار کر کے ڈیلیور دیں گے یہ اس کا کار پورچ دیکھ لیجئے ایزیلی اس کے اندر گاڑی کھڑی ہو سکتی ہے چھوٹی کار میران کار لے ہیں آلٹو کار لے ہیں ایزیلی اس کار پورچ کے اندر کھڑی ہوگی یہ اس کا ڈرینگ روم دیکھ لیجئے اوپر خوبصورت سیننگ ڈیزائن اب اس کا دیکھ سکتے ہیں نیچے فلورنگ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت قسم کے ماربر کی فلورنگ کی کیا ہے اور ویورز 45 لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اس کے اندر مزید بھی ہم برگیننگ وغیرہ اچھی کروا کہ انشاءاللہ آپ کو مناسب قیمت میں یہ مکان لے دیں گے سامنے آپ کی اس کی منٹلیشن منڈو دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس کی بیر سیڈ کی جانب اوپن ہوتی ہے یہاں سے آپ کو سیڈ کے ویو دیکھنے کو ملتا ہے یہ دوبارہ سیور ویو دیکھ لیجئے ماشاءاللہ سے کافی وائڈ یہ ڈرینگ روم ہے اور لگ رہی نہیں ہے کہ یہ ساڑھے تین مرلے کے ڈرینگ روم ہے ساتھ اس کے اٹیل ویش روم دیکھ لیجئے اس کے اندر خوبصورت قسم کا ٹیل ور کیا گیا ہے باقی جو اس کے اندر کام وغیرہ لگنا رہتا ہے فار اگزمپر شاور ایڈیا یا بیسن ایڈیا وغیرہ لگنے رہتے ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ لگا کے تیار کر کے ڈیلیور دیں گے سب سے خاص بات ویورز اس کے اندر اس گھر کا کارپورچ ہے کیونکہ کارپورچ کے اندر سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ فیسیلٹیز دیکھتے ہیں آج کل اور اس کے بعد کارپورچ دیکھتے ہیں گلی دیکھتے ہیں وہ تمام طرح سہولیات جو کہ رہائش کے لیے ایک عام انسان کو ضرورت ہوتی ہیں وہ تمام طرح سہولیات اس کے اندر مجود ہیں وہ اسی پرائیس کے اندر ہی ہے تو وہ لکڑی کے کام کمپلیٹ کرا کے تیار کرا کے جتنا بھی ڈسٹمپر ورک ہونا رہتا ہے وہ آپ کو کروا کے واشرومز کے اندر جو کام وغیرہ ہونا رہتا ہے وہ آپ کو تیار کر کے ڈیلیور دیں گے یہ فسٹ بیڈروم اوپر خوفرد سیننگ ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں ساڑھے تین مرلہ گھر ویورز بلکل پانچ مرلہ گھر کی سیٹنگ اس کے اندر ہوئی ہوئی ہے پانچ مرلہ گھر کے اندر جیسے دو بیڈرومز ایک ٹی وی حال ایک کارپورچ ایک ڈرینگ روم اور تین اٹیج ویش رومز ہوتے ہیں ایس اٹیز اس ساڑھے تین مرلہ گھر کے اندر بھی دو بیڈرومز ایک ڈرینگ روم ایک کارپورچ ایک ٹی وی حال اور دو اٹیج ویش رومز ہیں یہ اس کا فسٹ بیڈروم دیکھئے دیکھا ہے آپ نے اور یہ اس کا سیکنڈ بیڈروم دیکھ لیجئے ماشاءاللہ سے فس بیڈروم کی بنسبت سیکنڈ بیڈروم کافی وائڈ ہے اوپر سینو ڈیزائن آپ اس کا دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ویورز کافی وائڈ یہ سیکنڈ بیڈروم ڈیزائن کیے گئے آپ کا بڑا ڈبل بیڈ اس بیڈروم کے اندر ایزیلی آ جائے گا عموماً تین مرلہ گھر کے کمروں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈبل بیڈ نہیں آتا لیکن اس کے اندر آپ کا ایزیلی ڈبل بیڈ آ جائے گا باقی اس کی جو والز وغیرہ ابھی گیلی ہوئی ہیں تو آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یار اس کے اندر سیپیج ہے یا سیم ہے وہ ابھی تازہ ڈسٹیمبر ہوا ہے وہ والز وغیرہ سوکیں گی تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کی ایک بہترین قسم کی لک دیکھنے کو ملے گی ابھی وہ والز وغیرہ گیلی ہیں ڈسٹیمبر کی وجہ سے یہ اس کا اٹیوش روم دیکھ لیجئے اوپر سے لانڈری ایریا آپ کو دیا گیا ساتھ آپ کو چھوٹی سی وینڈیلیشن بھی دی گیا اور دونوں طرف سے اس اٹیوش روم کو دور لگا کے ایکسیس دی گیا ویورز اس کا فرسٹ پوشن کا ہم نے ٹور کر لیے کمپلیٹ ابھی میں آپ کو لے کے چلتا ہوں اس کے ٹیرس کی جانب پھر میں آپ کو اس کے سیکنڈ جو ساڑھے تین مرلہ گا رہا ہے اس کا ڈیٹیل ٹور کرواؤں گا اور ساتھ میں آپ کو اس کا بھی ٹیرس کی نظر ایک دفعہ مرواں گا کیار آس پاس کی ایریا کیسا ہے ڈویلپمنٹ کیسی ہے تو یہ اس کے ٹیرس کی اوپر بڑھتے ہیں اور اوپر سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پراپرلی اس کو ممٹی لگا کے پراپرلی کلوز کیا گیا سکورٹی وائز بھی بہت ہی سکورٹیرین مکان ہے سکورٹیرین گلی آپ کی اور سکورٹیرین ایری ہے یہ آپ کا تینوں اطراف سے ویورز اگر دیکھا جائے تو تینوں اطراف سے آپ کا یہ سکورٹی وائز معاملہ کلیر ہوتا ہے کیونکہ جو بھی انسان جب نیو گھر پر چیز کرتا ہے برینڈ نیو گھر پر چیز کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ یہی دیکھتا ہے کہ یار عبادی کے اندر مکان ہوں مین عبادی کے اندر مکان ہوں فیسیلٹیز ساری ہوں صدر بائیس نمبر جو راجہ بزار جو مین بزارز ہیں وہاں سے قریب ہو اور اس سے بھی پہلے وہ یہ دیکھتا ہے کہ یار ایریہ سکور ہو گھر سکور ہو تو وہ تمام تار چیزیں جو ہر ایک نرمل انسان اپنا گھر پر چیز کرنے کے وقت دیکھتا ہے یہ تونوں مکان آپ کی ان ساری امیدوں پر پوری اترتے ہیں کیونکہ ایریہ بھی سکور ترین ہے مکان بھی سکور ترین ہے صدر بائیس نمبر اے پی اے سکولز اور دوسرے جو برینڈز کے سکولز ہیں وہاں سے بھی بہت ہی قریب ترین ہے اور دوسرا یہاں پر اس کی ڈیمانڈ بھی بہت ہی مناسب ہے کیونکہ مکان لینے سے پہلے ان تمام چیزوں کو لینے سے پہلے آپ نے اپنی جیب دیکھنی ہے اپنا بجٹ دیکھنے ہیں اگر آپ کی جیب اجازت دے گی تو اس کے بعد آپ اچھا بہترین گھر پرچیز کریں گے برینڈ نیو گھر اس حساب سے ویور صاحب اندازہ لگائیں کہ سات مرلہ ٹوٹل لینڈ ہے اور ٹوٹل اس کی جو ڈیمانڈ بنتی ہے وہ نمی لاکھ روپے ہے ٹوٹل ڈیمانڈ نمی لاکھ روپے ہے باقی اس کے اندر مزید برگینی وغیرہ کی بھی گنجائش ہے تو وہ ہم اس کے اندر مزید برگینی وغیرہ بھی کروا لیں گے تو یہ اسے سیکنڈ ساڑھے تین مرلہ کا گھر ہے اس کا بھی فرنڈ ڈیلیویشن دیکھ لیجئے پراپرلی اس کو ٹیز لگا کے کلوز کیا گیا اس ٹیم بیور صاحب نے دیکھا ہے کہ پانچ پانچ مرلہ کے سنگر سٹوری گھر پچاسی پچاسی لاکھ پچتر پچتر لاکھ روپے میں مر رہے ہیں تو وہ ازراد جو کہ پانچ مرلہ سنگر سٹوری گھر دیکھ رہے ہیں وہ ساڑھے تین مرلہ کے دو خوبصورت گھر لے سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ بہت ہی زبردہ سمرچونٹی ہے ایک شاندار آفر ہے پانچ مرلہ سنگر سٹوری کی قیمت میں ساڑھے تین مرلہ کے دو خوبصورت گھر حاصل کر سکتے ہیں آپ ریلسٹی اندکال کے ساتھ تو یہ ساڑھے تین مرلہ مرلہ کا دوسرا گھر ہے اس کا ڈرینگ روم دیکھ لیجئے اوپر سرنگ ڈیزائن دیکھ لیجئے ابھی یہ گھر کمپلیٹ فنش نہیں ہوا فنشنگ ورک اس کے اندر جا رہی ہے اور یہ بات بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ فنشنگ ٹچ اس کے اندر بکایا ہے فرسٹ جو پوزشن ہے فرسٹ ساڑھے تین مرلہ کا گھر جو میں نے آپ کو وزٹ کروایا ہے اس کے اندر آپ نے دیکھا کمپلیٹ دروازے وغیرہ بھی لگے ہوئے تھے سارا کام ہو گیا تھا جس ٹیمپر وغیرہ بھی فائنل ہو گیا تھا بس وہ سوکنا رہتا ہے اور وہاں پر ابھی جو شاور ایریا اور بیسن ایریا لگنے رہتے ہیں باقی ابھی جو سیکنڈ ساڑھے تین مرلہ والا گھرہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دروازے وغیرہ بھی لگ رہے ہیں تو یہ آپ کو کمپلیٹ لگا کے تیار کر کے دیں گے اس کا کارپوچ بھی دیکھئے ایس ایس ایسی بنا ہوا ہے اس ایس اس کا تری بھی حال بھی ایسی بنا ہوا ہے سامنے اوپن کچن سٹارڈ کیا گیا دونوں کے اندر ابھی لکڑی کا کام ہونا رہتا ہے کچن کے اندر جتنا بھی لکڑی کی کیبینٹس وغیرہ بندی جاتی ہیں وہ آپ کو کمپلیٹ لگا کے تیار کر کے دیں گے اس کا فرسٹ بیڈروم دیکھ لیجئے کافی وائر یہ بیڈروم دیزائن کیا گیا ہے اوپر خوبصورت سینیو ڈیزائن اس کے اندر انسٹال کیا گیا ہے ابھی اس کے اندر دروازہ وغیرہ کی کٹنگ ہو رہی ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لبر وغیرہ لگی ہوئی ہے وہ آپ کو کمپلیٹ تیار کرا کے دیلیور دیں گے تو یہ ساتھ اس کا اٹیج ویش روم دیکھ لیجیے کافی ویڈی اٹیج ویش روم ہے اوپر سے انٹیلیشن آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے کمپلیٹ ٹیج وغیرہ اس کے اندر انسٹال کی گیا ہے یہاں سے اس کو ایکسیس دی گیا ہے سیکنڈ بیڈروم کی جانب نیچے فلورنگ ماربل کی اوپر خوبصورت سینیو ڈیزائن اس کے اندر انسٹال کیا گیا تو ایک موٹی موٹی نظر میں آپ کو اس کی مروا دیتا ہوں باقی آپ نے فرسٹ جو پوشن ہے اس کا ڈیٹیل ٹور کیا ہے تو ویورز پانچ مرلا سنگر سٹوری کی قیمت میں ساڑھے تین مرلا کے دو خوبصورت گار آپ حاصل کر سکتے ہیں ریلسی انتقال کے ساتھ وہ بھی مین آبادی کے اندر یہاں پر سکو اور تین ایریا ہے سکو اور تین یہ مکان ہے دوسرا سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں سے صدر بائیس نمبر راجہ بزار کو آپ لوکل ٹرانسپورٹ کی مدد سے بھی ایکسیس کر سکتے ہیں ای پی اے سکول بھی یہاں سے بہت ہی قریب ترین ہے دوسرا جو برینڈ کے سکول ہیں ایس ایل ای سکول بلکل اس کی سیٹ کے سامنے ہیں تو جو اس کی لوکیشن ہے وہ خالد کلونی ہے سامنے ایس ایل سکول بھی ہے ایجوکیٹر سکول بھی ہے باقی جو برینڈ کے سکول ہیں وہ یہاں سے بہت ہی آپ کو کافی قریب ترین دیکھنے کو ملتے ہیں ڈیمانڈ میں نے آپ کو اس کی بتا دی ہے پہ انتالیس لاکھ روپے ہے ریلسی انتقال کے ساتھ آپ اپنے اس دو خوبصورت گھر کے مالک بن سکتے ہیں زیر ڈیٹینز کے لیے ویورز میرے نمبر سکرین پر دیئے گئے آپ کا کوئی کوسٹن ہے کوئی کوری ہے تو میرے اس دیئے کے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں اگر آپ نے اپنے گھر کی کوئی ویڈیو بنوانی ہے تو بھی میرے دیئے کے نمبر پر آپ تک کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت پولیے گا اور چینل کو سبکرائب کرنا مت پولیے گا نیس ویڈیو تر کے لیے دیجئے اجازت دیکھتے رہے اسکری پروپٹیز دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ